اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سوال کے متعلق جو اس وقت سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ چھ جون کو مذاکرات ہونے تھے چین کے اور بھارت کے مابین جس کا میڈیا پہ اچھا خاصا شور تھا بھارتی میڈیا فتح کے جھنڈے لہرا کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ چین جو ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا وہ چینہ مذاکرات کے ٹیبل پر آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھارت سے ڈر چکا ہے اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو ناکام ہو چکی ہیں چینی فوج نے اچھا خاصا انتظار کروایا بھارت کو اور انتظار کروانے کے بعد صاف جواب دیا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے ہم آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانیں گے جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے مذاکرات ناکام ہو چکی ہیں بھارت کو موں کی خانی پڑی ہے اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے مذاکرات کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے چینی فوج کیا کرے گی کیا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے بھارتی فوج کیا کرے گی بھارت کیا کرے گا یا بھارت کا حال کیا ہوگا اس ویڈیو میں مکمل پروفز کے ساتھ میں آپ کے سامنے صورتحال رکھوں گا کہ مودی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یا مودی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی خبر آپ کے سامنے رکھوں اس کا ثبوت یا اس کا سورس میرے پاس ہو اور مجھے سب سے زیادہ خوشی طاب ہوتی ہے جب میری دیو بھی خبر سچ ثابت ہوتی ہے اور میرے پاس آپ کے سامنے رکھنے کے لیے پروفز ہوتی ہیں اور سورس ہوتی ہیں کہ اس سورس سے یہ خبر لی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو جو بات بھی میں کروں گا جو جو خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا سورس میرے پاس ہے اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا لہٰذا اب سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بھارت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ چینی تیارے بھارت میں گھس چکے ہیں چینی تیارے بھارت کی حدود میں گھس چکی ہیں انہوں نے پرواز کی ہے جس کے بعد بھارتی فضائیہ ہائی الیرٹ پہ ہے بھارتی فضائیہ متعارت ہو چکی ہے الیرٹ پہ ہے کہ کسی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ چین حملہ کر دے اس کے لیے بھارتی تجاز بھارتی جتنے بھی تیارے ہیں سو تھرٹی وہ بالکل تیار کھڑے ہیں جب یہ میں خبر آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں تو مجھ سے پہلے پاکستان کے انتہائی نامور تجزیہ نگار اینکر مبشر لکمان یہ خبر دے چکی ہیں اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہا اس سے پہلے انتیس مئی کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا ستائیس مئی کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب بھارتی تیارے اور چینی تیارے آمنے سامنے آگئے تھے اب بھی وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب ہمیں اس خبر سے کیا سبق ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ بھارت جو ڈنڈورا کر رہا تھا ڈنڈورا پیٹ رہا تھا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہی ہیں چین نہار مان لی ہے تو بات یہ یہ ظاہر کرتی ہے اگر چین نہار مانی ہوتی اگر چین امن چاہتا امن سے مراد کہ پیچھے ہٹنا چاہتا تو دس کلومیٹر تک چینی تیارے بھارتی فضائی حدود میں کیوں داخل ہوتے ایسا واقعہ کیوں پیش آتا چین کیوں جنگ کی تیاری کرتا چین کیوں تیاروں کی تعداد ڈبل کرتا اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس اپنی آرمی میں اضافہ کرتا اور چین کیوں یہ کہتا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے لہٰذا صورتحال اس وقت واضح ہے کہ چین واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے اب جلدے کے ساتھ میں دوسری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جانب چین ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے دوسری مشکل کونسی ہے مودی سرکار کے لیے دوسری یہ ہے کہ اس ساری کشیدگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سٹینڈ آف ہے اس سے فائدہ جو اٹھا رہے ہیں وہ سکھ اٹھا رہے ہیں سکھ مطارک ہو چکی ہیں کل سکھوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں سکھوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم خالستان چاہتے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ واضح طور پر اڈٹ کے خالستان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں خالستان چاہیے ہم خالستان چاہتے ہیں جس کے بعد بھارتی سوشل میڈیا پر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ خالستان ہے پاکستان میں بھی جو ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے وہ خالستان رہا ہے کہ سکھوں کی جانب سے واضح طور پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے اب جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ سکھوں نے مطالبہ کیا خالستان کا اور سکھوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں الیتگی کی تاریخیں چل رہی ہیں اور اوپر سے مودی پریشر میں ہے اس مشکل وقت میں جب مودی پریشر میں ہے آپ کو پاکستان سے بھی خطرہ ہے نیپال سے بھی خطرہ ہے چین سے بھی خطرہ ہے اب کیا ہوتا ہے ہوتا تو یہ ہے سیاسی پارٹیاں سارے لوگ متحد ہو جاتی ہیں ایک جان بن جاتی ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن ایسی صورت میں سکھوں نے اپنے تاریخ چلا دیا ہے اور خالستان کا نام لے لیا ہے اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو بینہ کسی سوچے سمجھے بلا تمہید جو بھارتی میڈیا نے کام کیا ہے الزام لگایا ہے پاکستان کے اوپر اب بھارتی میڈیا کو جو مو توڑ جواب دیا ہے وہ پاکستانیوں نے نہیں دیا بلکہ بھارتیوں نے ہی دیا ہے بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائن انہوں نے فوری طور پر ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار پاکستان کو ٹھہر آ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آر ایس ایس کیا کر رہی ہے آر ایس ایس کے مظالم کیا ہے آر ایس ایس ایک ہندو ریاست چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا تھا سالوں سے کہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ایک جانب چین سے حضیمت اٹھانا پڑ رہی ہے دوسری جانب مودی سرکار کا ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے میں مکمل وسوک کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت کی ایسی کوئی ریاست نہیں ہے جس میں الہدگی کی تاریخ نہ چال رہی ہو ہر جانب یہ تحریک چل رہی ہے ہر ریاست الہدہ ہونا چاہتی ہے ہر ریاست مودی سرکار کے مظالم سے تنگ ہے اب جو اس سے بھی بڑی خبر ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مذاکرات کے بعد چینی تیارے حرکت میں آ چکی ہیں جو کہ مودی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے سکھوں نے خالستان کا مطالبہ کر دیا ہے جو بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے مودی سرکار کے لیے تیسری جو بڑی مشکل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیپال جس کی ساٹھ کلومیٹر سے زائد سرزمین پر بھارت ایک روڈ تعمیر کرنا چاہتا تھا لیکن اسی وقت نیپال میدان میں آیا نیپال نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے یہ ہمارے باپ داداؤں کی سرزمین ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر روڈ تعمیر کر لیں یہ بات الگ ہے کہ ہم آپ کو اپنی زمین دیتے ہیں لیز پر آپ کے کاشتکار یہاں پہ آتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں آپ اس میں روڈ تعمیر کریں لہٰذا صورتحال یہ بنی ہے کہ اب سیاسی نقشہ ایک نیا جاری کیا جانا تھا قانون سازی کے ذریعے جس نقشے میں وہ سارے علاقے جو کالا پانی لپو لیک اور اس طرح کے علاقے ہیں مشکل نام ہیں وہ نیپال کے نقشے میں شامل کرنے تھے اب اس قانون سازی کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ٹو تھرڈ میجورٹی نیپال کی حکومت کو حاصل ہو چکی ہے اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ ہے اس معاملے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے سامنے نہیں جھکیں گے حکومت اور اپوزیشن ساتھ ہیں اب یہ جو قانون سازی ہونی ہے یہ نو جون کو ہونی ہے نو جون کو قانون سازی ہونی ہے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نو جون کے لیے تیاری کر لیا ہے نیپال نے اور نو جون کو ایک بڑا سرپرائز مودی کو ملے گا نیپال سے بھی جب وہ نیا نقشہ جاری کر دیں گے اور وہ علاقے جن پہ مودی قبضہ جمع کے بیٹھا ہوا تھا وہ مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ ہمارا حصہ ہے اب ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی گی بھارت کو بھارت کی جانب سے نیپال کو لیکن نیپال نہ جھکا ہے نہ بکا ہے بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہے ایک چھوٹا سا ملک جس کی اپوزیشن اور حکومت بھی ایک ہو چکی ہے لیکن ہمارے ملک کی بادکسمتی دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور بھارت کی بادکسمتی بھی دیکھئے کہ نیپال پاکستان چین خلاف ہے اور اپنی ہی ریاستے مطالبہ کر رہی ہیں خالستان کا اور اسام کا ڈیفرنٹ ریاستیں آزادی مانگ رہی ہیں لہٰذا اس سائی گفتگو سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے جہاں چین دھلائی کر رہا ہے مودی کی وہی چارہ طرف سے مودی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور مودی کے بورے دنوں کا نہ صرف آگاز ہو چکا ہے بلکہ مودی کا اب جو مستقبل ہے وہ سیاہ ہے لہٰذا ہم دعا کرتی ہیں کہ اسی طرح سے مودی کو سرپرائز ملتے رہیں اور آنے والے دنوں میں اس سے اپنی اوقات کا پتا چلے پاکستان زندہ بڑھا